موسیقی یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا نام گانڈی کی ہتیا میں آیا تھا لیکن اس بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت تبکی جوہاللال نہیرو سرکار یا پھر کپور کمیشن کو نہیں ملا تھا سیدھے اپنے پہل کو انٹریوز کرتا ہو رنجیل ساورکر جی میرے ساتھ ہے، انیلا سیگھ میرے ساتھ ہے، او نجیش سوستی میرے ساتھ ہے، تحمی پوناہ والا میرے ساتھ ہے، عبدالعفیز گانڈی میرے ساتھ ہے، ڈاکٹر ساتیش پرکاس میرے ساتھ ہے سیدھے چلوں گا چیتن تریپارٹی کے پاس لیکن اس سے پہلے انیلا سنگھ جی آپ ایگری کرتی ہیں میڈام، انیلا جی میرا سیدھا سوال آپ سے یہ ہے کہ ساورکر کی اس آئیڈیولوجی کو ٹھکرانے کے پیچھے کیا آلپسنکھیک تسٹی کرن کی راجنیتی تھی کیونکہ ان کا ہندو تو ویرات تھا ان کا ہندو تو وشال تھا کوئی دورائے نہیں ہے اس میں وہ ہندو کی جو پریبھاشا ہوتا ہے اس کو پریبھاشت کیا انہوں نے وہ ایک ہندو راشتروادی تھے اور یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ راملالہ مندر کا جو نیروان ہونا تھا اس کا ویرود کیا یہ وہی گینگ ہے پورا پورا کا پورا ہندو نام آ جائے بس ان کو مرچی لگ جاتی ہے پوری راجنیتی کرنے آ جاتے اتحاس بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کیا ستتہ ہے اور کیا جھوٹ ہے بار 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 انہوں نے انگریجوں سے معافی مانگی ابھی رنجی جی نے بھی بتایا جو اس وقت کے گرہ منتری تھے انہوں نے بھی اپنے ریکارڈز میں لکھا ہے کہ انہوں نے کسی پرکار کی معافی نہیں مانگی تھی یہ دیکھیں میں بتاؤں دیپک جی جو لائر تھے ان سب کی جو لائر تھے وہ ایک پیٹیشن بناتے تھے ایک ٹیمپلیٹ کی طرح ہوتا تھا وہ اور وہ سبھی پریزنرز سبھی کہہ دیئے کرتے تھے ساورکر جی نے یہاں تک لکھا تھا کہ یہاں پہ جو جتنے کہہ دیئے ہیں آپ ان کو چھوڑ دو مجھے مت چھوڑو اور اس وقت وہاں زیادہ تھے بنگال کے کہہ دی تھے پنجاب سے جو گدر موومنٹ ہوا تھا وہاں کے کہہ دی تھے وہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئیہ مجھے جیل میں رہنے دو ان سب کو تو چھوڑ دو وہ نہیں بتائیں گے اور ایک چیز بتاؤں آپ کو دیپک جی ویر ساورکر جی کے آدرش کون تھے شیوازی مہراج شیوازی مہراج کی جو ایک وار ٹیکٹکس تھی ہم کو اچھی طریقے سے پتہ ہیں اور انگزیب سے انہوں نے ہاتھ ملایا تھا کس لیے اب تو یہ کہہ دیں گے کہ بھئیر شیوازی بھی جو تھے گدار تھے اور انگزیب سے ہاتھ ملایا تھے جسے دربار میں جا کے جو راجپوت وہاں پہ ان کے دربار میں تھے ان کا سہیوگ لے سکیں خدیر سکیں مغلوں کو شیوازی نے سب سے پہلا ہندو راشتر بنایا کس پریکار سے اور انگزیب کے ہاں سے وہ چھپ کر بھاگ کر نکلے تھے تو ان کے پریباشا کے اکوڈلی تو ویر ساورکر جی شیوازی کو اپنا آدرش مانتے تھے تو شیوازی بھی ایک پرکار سے ان کے لیے گدار ہو جائیں گے بھئیہ ہر ہندو کو آپ گدار کہو گے کیا اس کا اتر ان کے پاس نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی سوال کا جواب نہیں جاتا ہو ان کو وہ اتحاس پڑھایا گیا جو کانگریس اسے نے پڑھانا چاہتی تھی وہی آدم آپ کے پاس عبدالحفیظ گانڈی جی کے پاس عبدالحفیظ گانڈی جی کیا ہندوٹ کی آئیڈیولوجی کو ساورکر نے آگے بڑھایا اسی لیے ان کے نام پر بیواد ہے کیا اسی لیے آپ ان کے نام پر آپتی کر رہے ہیں کیونکہ گانڈی جو ٹائٹل ہے آپ نے بھی لکھا ہوا ہے عبدالحفیظ گانڈی مہاتما گانڈی کا سرنیم آپ نے بھی لیا ہوا ہے سواگت ہے کوئی دکت نہیں ہے راحل گانڈی جی نے بھی لیا ہوا ہے آپ نے بھی لیا ہوا ہے لیکن اصلی گانڈی جو ہیں ان کے پرپوتر جس کا نام راجنیتک میں تحسیم پونہ والا نے جکر کیا تشار گانڈی وہ کس راجنیتک ہاشی ہے پہ سب لوگ جانتے ہیں دیکھیں دیپک جی میں نے پہلے ہی کہا کہ ساورکر جی اتھیس تھے اور ریشنلیس تھے لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہندو تو 1923 میں ایک کتاب لکھی اور اس میں ایک وچار دھارہ دی انہوں نے اور یہ بھی ست ہے کہ 1937 میں وہ ہندو ماہ سبا کے ادھیکش بنے اور اس کے بعد 1942-43 میں سرکار بنی سندھ کے اندر اور بنگول کے اندر جو مسلم لیگ کے ساتھ بنی تھی اور جب 1943 میں سندھ اسیمبلی میں جب پاکستان ریزولیشن پاس کیا گیا تھا تو ہندو ماہ سبا کے وہاں پر منتری تھے جنہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پوری کی پوری ساورکر جی کی جو راجنیتی ہے جس کو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ practical politics ہے جس میں ہم نے جا کے مسلم لیگ سے جو ہے ایک گڑ بندن کیا اور بنگول کے اندر اور سندھ کے اندر ہم نے سرکار بھی چلائی تو آپ یہ دیکھیں کی ایک ویقتی جو اپنے آپ کو اتھیسٹ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہہ رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ ہندتوہ کی بھی politics کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ سے بھی جو ہے کئی نہ کئی کر رہے ہیں اور وہ two nation theory بھی دے رہے ہیں جب جنہ جنہ نے جو مسلم لیگ ہے اس نے two nation theory دی تھی اس سے قریب 16 سال پہلے یہ two nation theory ساورکر جی کی طرف سے کئی نہ کئی نکل کر آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کی پوری جو politics ہے valid point اٹھائے بہنس کے لیے میں اسی کا جواب کی دے رنجیت ساورکر جی سلوں گا پھر تحسین کے بات چلوں گا رنجیت جی انہوں نے بھی وہی سوال اٹھایا آپ کیا کہیں گے اس پر کیا واقعی two nation theory ویر ساورکر نے دی تھی دیکھئے سندھ اور نہیں میں نے تو وہ کہا انہوں نے دی دی تھی وہ تو جنم کے پہلے ہی سرحید میں دی تھی دوسری بات سندھ پراندہ کی جو بات ہے تو یہ گھرمڑ کا ہوگی ہم آج کے پاکستان کے ریزولیشن پاس ہوا تو ہندو ماں سوا کے منسٹرز میں یہ جوائنٹ یہ سن لے گیا یہ دیکھو سنو نا میں بول رہا ہوں مجھے بولنے دو بیچ میں بات رکھو دیکھو سندھ کی منسٹری جوائنٹ منسٹری نہیں تھی کیوں وہ گوورنر کانسل کے میمبرز تھی جیسے 1946 میں کانگریس کے میمبرز کچھ گورنمنٹ کانسل میں تھے اور مسلم لکھ کے تھے it was not a joint ministry یہ پہلی بات دہن رکھو it was not a کوئیلیشن اور ساورکر نے تبھی لکھ کے دیا ہے کہ اگر ہمارے منتری وہاں نہیں رہیں گے تو ہندو کے ہت کی رکشہ نہیں ہوگی تو ہم ستہ میں جا کے ہندو ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا رہے اور جب پکستان کا ریزولیشن ہوا تو ہندو منتری وہاں نہیں تھے وہ نکل گئے تھے اور سندھ میں بعد میں ریفرینڈم بھی ہوا ہے تو اس میں تب یہ نہیں تھے یہ نکل گئے تھے باہر یہ بات دہن رکھو آپ آج کی راجنیتی میں یہ شیوشنا کانگریس کا کٹھپندن نہیں ہے وہ ایک گورنر کین کانسل ہوتا تھا وہ گورنر کو گورنر کین اگر ان کو پورا بہوت ملتا تو ان کی سرکار بن جاتی تھی یہ گھٹھ بندن سرکار آج کی یہ نہیں ہے یہ آپ روپیہ دیان میں رکھو اور انہوں نے وہی سمچھتے کہہ میں واپس کہتا ہوں کہ ہندو منتری ہندو ہت کے لئے اندر گئے اور اسی لئے وہ گئے ٹھیک ہے میں سیدھے چیتن تریپاٹی کے پاس لویڈا چلتا ہوں اس کے بعد تحسیم پورا والا چیتن کیا کہیں گے اس پوری ڈیویٹ پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویر ساورکر کے ساتھ اتحاس نے نیائے کیا ہے یا جس طرح سے چھوی ان کی پیش کی گئی اس کے آدھار پر کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے سر تین باتیں ہیں پہلی چیز ساورکر نے مافی مانگی یہ لکھت پرماڈت بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ساورکر نے مافی مانگنے کے بعد اور ریہا ہونے کے بعد کبھی بھی سوطنطططہ سنگرام سینانیوں کے پچھ میں ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں دیا ہے تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ان کو پینشن ملتی تھی وہ کس لیے ملتی تھی یہ بتایا جانا چاہیے جو پینشن کا ایماؤنٹ ان کو دیا جارہا تو کس لیے دیا جارہا تھا کیا ساورکر نے 1942 میں یہ نہیں بولا کہ بھارت چھوڑو ان کو اندولوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے یا جب دوتی ویشوید ہوا تو کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو انگریجوں کے پچھ میں لینا چاہیے تو اس طریقے سے ایک بات ہے اور آج بات یہ نہیں ہے کہ آج ساورکر کے ساتھ نیائے ہوا یا نہیں ہوا آج مولے چننے کی بات ہے کیا ہم ایک ایسے وقتی کے مولے چننیں گے جس نے مافی مانگی ہے بھئی ایسے تو بادی جی بھی ایسے وقتی کے مولے چننیں گے وہاں بہت ساتھے لوگ بند تھے وہ جیل کے اندر شیو ورما بند تھے انہوں نے پوری جندگی دونوں آنکھیں چلی گئے انہوں نے مافی نہیں مانگی آج نے تمام لوگ تھا کون رام سنگھ بند تھے پورا جیون خف گیا مافی نہیں مانگی سیدھے اسی سوال پر اپنی جی چیتن نے نیائے کیا ہے فیکٹ سے ساتھ کیا نیائے کیا ہے چیتن جی چیتن جی کو بھی میں بتا دیتا ہوں اور دیپک جی آپ کے درشکوں کو بھی بتا دیتا ہوں آپ پڑھئے ساورکر ساہتے دس کھنڈوں میں ساورکر سمگ رہے وہاں لکھتے ہیں کہ میں کب تک ان بیڑیوں میں رہوں گا جب تک میں بیڑیوں میں رہوں گا تب تک اپنی میں بھارت ماں کو بیڑیوں سے نہیں چھوڑا سکتا سیکڑوں لوگ اپنے کرانتیکاری جیل سے بھاگتے تھے اس لیے نہیں بھاگتے تھے کیونکہ وہ بھگوڑے تھے اس لیے کیونکہ بھاگ کر کے باہر جا کر کے پھر اور پھر انگریزوں کے خلاف سنگھرش کرنا نیتا جی جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رہا ہونے کے بعد وہ پتر آج سب کے سامنے ہے وہ سب کے سامنے ہے وہ پتر جہاں ساورکر کہتے ہیں چیتن جی بیچ میں نہیں چیتن جی بیچ میں نہیں سنیجے سب کے سامنے آگیا ہے جس میں ساورکر کہہ رہے ہیں کہ اگر انگریزی سینہ میں بھارتی ہو کر کے بھارتی پرشکشن لے کر کے انگریزوں کے خلاف آزاد ہند فوج میں ان کا اپیوگ کرنا یہ ساورکر کہہ رہے ہیں لکھت پتر یہ آپ پڑھئے نا یہ بتایا نہیں جاتا کسی کو سباش چندگوز کی آج تک مرتیو کیسے ہوئی کسی کو معلوم نہیں چلا کسی کو معلوم نہیں چلا یہ ساری بہت رہسمائی ہیں جتنے جھوٹے پھیلائے گئے ہیں ان جھوٹ میں مطلب ہے جیل سے بہار جا کر کے میں پھر سنگھرش کروں گا وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے آپ کو معلوم ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے جو ان کے اوپر شرطیں تھیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے کھانا 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 تحسیم پونہ والا کیا یہ اتحاس کے فیکٹس نہیں ہیں رنجین جی آپ سے اگر کلوک کروں گا بلکل جھوٹ بلکل جھوٹ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات میں ابھی ایک فوز کہتا سب سے پہلی بات آزاد ہنتے بھارت رbigتن والی بات بھی بتا دے نا تحسیم جب آپ بھارت ر��니ن والی بات بھی بتا دے نا آپ نے آپ کو بھارت رکن دے لیوالی بات جی سر وہ بھی بتا دوگا پتیل جی کو نہیں دیا سب سے پہلی بات یہ وشو کی بات یہ آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو ویر کہہ دیا دیپک جی ایسے نہیں ہوگا آپ کہہ دیں سابر کر کے بارے میں کچھ دیں آپ سابر کر جی کے بارے میں کچھ دیں ابھی ہم بحث میں نہیں جا سکتے تیسیم تیس سیکنڈی تیسیم ٹھوٹی ٹو میں دو لوگوں نے ماتما گانڈی کو دھوکا دیا ایک تھا محمد علی جینا اور دوسرا تھا سابر کر ان دونوں نے ماتما گانڈی کو دھوکا دیا اور چوتی بات کپور کمیشن میں سابر کر کانوکٹ ہوئے ان کے خود کے سیکرٹری کہتے ہیں کہ سابر کر نے گوٹ سے اور آپ نے کو پندرہ ہزار روپیہ دیا یہ ایفیڈیوٹ پہ لکھا ہوا ہے ایفیڈیوٹ پہ لکھا سبتے نہیں ہوتا سار بولا جا رہا ہے کہ وہ کانوکٹ نہیں ہوئے جبکہ وہ کانوکٹ ہوئے تھے کپور کمیشن میں تب بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے چلے ٹھیک ہے رنجیت سابر کر جی کنکلوڑنگ کمنٹ آپ کا یہ جھوٹ ہے پورا دیکھو کنکلوڑنگ یہ کپور کمیشن کے بعد پوری جھوٹ ہے سابر کر کے سیکرٹری اور جو برتا ہے کپور کمیشن سامنے گئے ہی نہیں یہ ان کی سامنے گئے نہیں میرے پاس پورے ارے آپ دیکھو کپور کمیشن آپ یہ ڈاکومنٹ میں چھپے کو جھوٹ بولتے ہیں دوسری بات سابر کر دے 1928 میں ایک لیکھ لکھا تھا کہ آگا بھی مہاید میں کیا کرنا چاہیے اور اس کے انہوں نے ویچار دیا کہ سینے میں جا کر آئی سمیے میں جب مہد ہوگا تو یہ ریوارڈ کرنا چاہیے وہی آگے ہوا آئینے ریکارڈ میں یہ اور ریکارڈ ہے کہ وہاں کے انہیں سینے کو نے کہا ویر سابر کر دے میں کہا تھا کہ آپ کو سینہ میں جانا ہے یہ آج اور ریکارڈ ہے پروفیسر کبیل کمار اس پر لکھ چکے کہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے اور چوتی بات یہ جو بار بار پگار ہوگا کہ یہ جو بات ہے نا تو مہاراشتر کے یہ ساور کر پگار نہیں لے دے مہاراشتر کے سماج وادی ویچار بند ہے آپ جانا دوسرے بھی پڑھے لیجیے انہوں نے یہ لکھایا کہ ان کو کہنی بھٹتا ملتا تھا اور وہ بھی دوسرے کہنیوں کے آدھے ریٹ سے سنو دوسروں کو دیڑسو روپے ملتا تھا ساور کرنے کو ساٹھ روپے ملتا تھے کیونکہ انہیں بند کر کے رکھا تھا ان کو کوئی ویوسائی کرنے کی انمتی نہیں تھی تو یہ ساٹھ روپے کے لیے ہمارے خانداد کی پوری جاگری ہم نے گواہی ساٹھ روپے کے لیے شرپ کرو آپ شرپ کرو کس کے باتے میں بات کر رہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رنجی یہ کیا کیا 1912 کی بات کر رہا ہوں میں ساور کرنے پرتیکاری سوہیوگی اندولند کیا انہوں نے کانگریس کو کہا تھا ہم ساتھ میں کام کریں گے تب کانگریس نے یہ کہا کہ مسلم لیگ پوری شہصند سمال لے ہمیں اپتی نہیں ساور کرکو اس کو اپتی تھی کہ آپ کیسے سمالت کا شہصند ہوگے آپ اتیاس پڑو اسی لئے انہوں ذروت کیا تھا اور امبر کرنے بھی ذروت کیا تھا ایک دن اور تیسیم رک جائیے تیسیم رک جائیے ایک دن اور بحث کریں گے اور کھل کے بحث کریں گے اور فیکٹس کو سامنے لائیں گے دیش کی بحث میں آج اتنا ہی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جواب نبی پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ ساور کے ساتھ انیائے ہوا ہے ان پر سوال اٹھانا بلکل گلت ہے نبی پرسنٹ لوگ یہ مانتے ہیں نہیں اٹھائے جانے چاہیے ان کے سوال لیکن دیش کی بحث میں آج اتنا ہی دیش کی بحث کے بعد رات نو بچکر اٹھاون منٹ پر دیکھئے کیسے چھبیس جنوری کے لیے آ رہے ہیں کسانوں کے بختربن ٹریکٹر بلک کے بعد بختربن ٹریکٹر توپ جیسا ٹریلر پنجاب سے کچھ وایا ہریانا ٹو دل لی چھبیس جنوری کو کیا ہے ارادہ دیکھئے رات نو بچکر اٹھاون منٹ پر موسیقی